سلمان خان نظر آئے اپنی پوری فیملی کے ساتھ بینہ کاف کے بک لانچ ایونٹ پر اب جب کسی ایونٹ پر سلمان خان موجود ہوں تو وہاں پوری لائم لائٹ انہی پر رہنا آبویس ہے لیکن یہاں سلمان خان کے ڈائڈ سلیم خان نے ایونٹ شروع ہوتے ہی ایک ایسا سکسر مارا کہ ہر کوئی رہ گیا حیران میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میرے بات کوئی بول دے والا ہے کیا نہیں اس کی ایک وجہ ہے اس کی ایک وجہ ہے کہ پہلے آج کل کبھی بھی کوئی آتا ہے ڈیمانڈ آتا ہے کسی فنکشن کا تو سب میں پہلے پوچھا جاتا ہے کہ سر پندر تاریف کو سلمان خان صاحب کیا کر رہے ہیں سلیم خان کے اس بیان کے بعد کوئی اپنی حسین نہیں روک پایا سلمان خان بھی یہاں نظر آئے کافی اچھے موڈ میں اور انہوں نے سب کو اپنے ایز یوشول بنداز انداز میں کیا خوب انٹرٹین سب سے پہلے سلمان خان نے اپنے اوپر چل رہے بلیک باک کیس کیلئے چھٹ کی اور اس بشاہ پہ میں جتنا کم بات کرو اتنا اچھا ہے میرے لیے totally agree with Kamal جی سلمان کا یہ ساکاسٹک بیان سب کو خوب پسند آیا باتوں باتوں میں سلمان نے یہاں خود کہہ دیا کہ کٹرینا بھی یہاں موجود ہیں ایسے میں یہ بینہ کاک کی بک لانچ ایوینٹ ہے یا پھر ٹائگر زندہ ہے کا پرموشنل ایوینٹ اچھا ہم سمجھ میں نہیں آرہا کہ ہم یہاں پہ ٹائگر زندہ ہے کی پرموشن کرنے آئے یا یا بینہ بھا جی کا بک لانچ کرنے آئے یہ اچھلی پہلے بھی ہوا تھا جب آلی یور میں سلطان کر رہے تھے تو ہم لوگ رن تھم بھو جانے والے تھے ایک سلطان ٹائگر جس کے پر اپنے کتاب نکالی تھی تو وہ تو ہوا نہیں پھر پتہ نہیں ایک تھا ٹائگر کے بعد ٹائگر زندہ ہے آگئی اور ان کی کتاب بھی ایک سیم ٹائم پر لانچ ہونے والی تھی تو کونسیڈنٹلی تو یہ ہو گیا دونوں کی بینیفٹ میں یہ آگیا یہ ہی نہیں سلمان خان نے اپنی فلم ٹائگر زندہ ہے کے ٹائٹل کا بھی جم کر بنایا مزاک نیکس سیئر اسی سمیہ پر سلمان خان یہاں سب کو انٹرٹین کرنے کے پورے ارادے سے آئے تھے اور ان کی یہ باتیں سن کر آپ بھی سمجھ جائیں گے سب سے کریٹ چیز تو کٹرینہ بول کے گئی کہ جاؤ یہ کتاب خریدو مائی پانڈے سر آپ نے بینیفٹ کو بہت اچھے ایڈوائز دی ہے کہ ٹائگر کے بعد پینثر پینثر کے بعد لومڑی لومڑی کے بعد بی بی تو ہر سال ہم کو یہاں پر ہونا پڑے گا اور میری لائف بی بی ایم پر برواد ہو جائے گی کیونکہ جب جب اینہ باجی جاتی ہیں فورسٹ میں تو وہاں سے کچھ پچاس تصویریں مجھے روز آ جاتی ہیں کہ یہ کیسا ہے یہ کیسا ہے پہلے تو بہت اچھا ہے بہت امیزنگ ہے انکریڈیبول بہت لمبے لمبے واپس سے جاتے تھے ٹائگر پھر ہوا پیسے ایونٹ پر آ کر تو سلمان خان اچھے موڈ میں تھے لیکن یہاں سے جاتے وقت انہیں آ گیا غصہ جب فوٹوگرفرز انہیں یہاں فالو کرنے لگے پیسے پورے ایونٹ کو کٹرینا کیف نے خوب انجوائی کیا لیکن یہاں وہ اپنے ڈریس کو لے کر کافی زیادہ پریشان رہی سٹیج پر بیٹھنے سے لے کر پورے ایونٹ پر وہ اپنے ڈریس کو صحیح کرتی نظر آئیں کٹرینا نے اس ڈریس کو ختم ہونے کے ٹھیک بعد اپنی ٹیم پر اس ڈریس کو لے کر غصہ بھی نکالا اور یہ بات بھی کیمرے میں ہوئی کیاپچر اور آخر کار کٹرینا ایونٹ کو بیچ میں چھوڑ کر پہلے ہوتیل کے اندر گئی اور تھوڑی دیر بعد وہ جیسے ہی لوٹی سلمان خان ان سے انکوائری کرتے دیکھے کہ وہ کہاں چلی گئی تھی ایسے کٹرینا نے یہاں خود کو انکومفٹیبل ہونے کے باوجود کافی اچھی طرح سے کیاری کیا پسندیش اگاتے زوم ممبائی موسیقی